ماتم میں بدلی شادی کی خوشیاں ایک کوئے نے چھین لی چودہ لوگوں کی زندگی پل بھر میں کشی نگر میں چھا گیا ماتم گھر میں شادی کا ماحول تھا لوگ بہت خوش تھے تیاریاں زوروں پر ہو رہی تھی لوگ انتظام میں لگے تھے گھر میں شور شرابہ تھا ناچ گانا ہو رہا تھا چند پل پہلے گھر میں سب ہی مہلائے منگل گیت گا رہی تھی لیکن چند پل بعد اسی گھر میں ماتم چھا گیا اور کچھ ہی دیر میں کئی پریواروں کی زندگیاں اور خوشیاں ماتم میں بدل گئی جس کوئے پر بیٹھ کر مہلائے حلدی کی رسم کی منگل گیت گا رہی تھی اور پوجہ باٹ کر رہی تھی وہاں کچھ ہی دیر بعد انہی مہلاؤں کی زندگی بچانے کا آپریشن شروع ہو گیا لیکن یہ رسکی آپریشن جب تک شروع ہوا تب تک چودہ لوگوں کی بے شکیمتی زندگی ختم ہو چکی تھی کسی نے سوچا بھی نہیں تاکہ خوشیوں والے گھر میں پل بھر میں ماتم چھا جائے گا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ منگل گیت کی گونچ کے بعد چیک پکار کی گونچ ہوگی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ نئے کپڑے پہن کر کوئے پر بیٹھ کر منگل گیت گانے والے لوگوں کے بدن پر کچھ دیر بعد سفید کفن ہوگا کشینگر کے نیبوہ نورنگیا تھانے کے نورنگیا گاؤں کے اسکول ٹولا میں ایک گھر میں شادی تھی حالدی کی رسم ہو رہی تھی اس رسم کو نبھانے کے دوران ایک ایسا حادثہ ہوا جس میں چودہ لوگوں کی زندگی ختم ہو گئی حادثے میں مہلائے بچے اور یوتی سمیت چودہ لوگوں کی موت ہو گئی دردناگ حادثے کے بعد شادی کی خوشیاں ماتب میں تبدیل ہو گئی بتا دے کی مٹکول رسم کو نبھانے کے لیے بڑی سنکھیاں میں مہلائیں یوتیاں اور بچیاں ایک کوئے کے پاس جوٹی تھی رسم کو دیکھنے کے لیے کئی مہلائیں اور یوتیاں کوئے پر بنے پرانے سلیپ پر چل گئی سلیپ اتنی بڑی سنکھیاں میں لوگوں کے بھار کو جھیل نہیں پایا اور وہ ٹوٹ گیا اور سبھی لوگ کوئے کے اندر جا گئے پھر کچھ مہلائیں بچانے کے لیے کوئے میں کوت گئی لیکن پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے چودہ لوگوں کی موت ہو گئی اس حادثے میں مہلائیں یوتیاں اور کشوریاں شامل ہیں جن کی موت ہو گئی ہے اور کئی لوگ خائل بھی ہیں دردناک حادثے میں بائیس میں سے چودہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ گرامیڑوں نے اسحانی پولیس کی مدد سے نو مہلائوں اور کشوریوں کو بچانے میں سفل رہے اس حادثے کو لے کر گرامیڑوں میں کافی ناراضگی ہے کیونکہ آروپ ہے کہ گاؤں والوں نے ایمبولینس کو کال کیا لیکن وقت پر ایمبولینس نہیں پہنچی گرامیڑوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نزدیک کے کوٹوہ سیچسی پر نہ چکت سکتے اور نہ ہی ایمبولینس سہی سمیں پر پہنچی اور نہ ہی سمیں پر علاج ملا اب سوال یہ ہے کہ اگر وقت پر ایمبولینس پہنچ جاتی اور سمیں پر علاج مل جاتا تو کیا کئی لوگوں کی زندگی بچائی جا سکتی تھی آخر سواز سے ریباق کی اس لاپروہی کا ذمہ دار کون ہے اور کیا کچھ کاروائی ہوتی ہے کشینگر کے کلٹر نے حادثے میں مارے گئے لوگوں کے پریچنوں کو چار چار لاکھ روپے کی سہتہ راشی دینے کی گوشنا کی ہے اس حادثے کو لے کر پی اے مودی سی ایم یوگی سے لے کر تمام لوگوں نے دکھ جتایا ہے مرتقوں کے پریچنوں اور گھائلوں کو معافظہ دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے معافظے کا اعلان تو کر دیا گیا لیکن معافظے سے کسی کی زندگی واپس نہیں آ جاتی بیرو رپورٹ ہیسٹیک بھارت نیوز